جس وعنی کو یہ سنسکرت کے گیا تھا انہوں کہا کرتی یہ تو اے ویدوان کے لکھے ہوئے وعنی ہے اوٹ پٹرانگ ہے انہوں نے کہا کوئی اچارن ٹھیک نہیں پھلا نہ ٹھیک اچارن نے چاہٹ لے تھا رہا لے انہوں نے کر دیا گئے رہے تم نے اچارن تمہارا در ٹھیک تھا بٹھا بٹھا گئے ساری بولی آتماؤں کا نہ گویدوں کا گیاں تمہیں نہ گیتہ جی کا گیاں نہ فرانوں کا گیاں تو آج ہمارے پاس یہ لالٹن ہے اور یہ صدگرنت روپی لالٹن ہمارے پاس ہے اس لئے اب کوئی ہمارے ساتھ ٹکرا ہوگا نہیں گیان آدھار سے تو کوئی جگڑا کرے کو نہیں کیونکہ گیان آنکھیں دیکھ لے گا اور جو بکوادی ہوتے ہیں جن کی روزی روٹی بند ہوتی ہے ان نکلی سنتوں کی وہ کریں گے تو بھگوان دیکھے گا انہیں ان کی نہیں چلے گی اور اب جیسے ایک اندہ تھا اور لالٹن لیے جاتھا اندیرے میں راتری میں اور جگہ رہکھی لالٹن جلتی ہوئی آگے سے بچے آ رہے تھے بارہ تیرا چودہ اور اس کے اُشلت کود کرتے ہوئے وہ سوردہس نے کہا کہ بچوں بیٹا دھیان سے چلنا میں اندہ ہوں مجھے دکھائی نہیں دیتا درہ دھیان سے آنا چلنا دیکھ دیکھ کر آنا وہ بچے اس بابا جی اندے گچاروں ترپ کھڑے ہوگی اور کہن لگے بابا جی آپ کو دکھائی نہیں دیتا حقنا بیٹا میں اندہ ہوں آپ اندہ ہو تو لالٹن کس لیے لے رکھی ہے کہ تم آکھوں آنوں کے لیے کئی میرے ٹکر نہ مار دو آگ ہے اور اس روسنی میں مجھ سے بچ کر نکل جاؤ بیٹا مجھ اندے کی کہیں دے ہی توڑ دو تم تو اس لیے یہ لالٹن سدگرنت روپی لالٹن یہ داس لیے پھر آئے ساتھ میں رکھتا ہے اور ان لالٹن کے روسنی میں جو بودی مان ہوتے ہیں جن کو ایک بار لگتا ہے کہ یہ گلت بتا رہا ہے یہ لالٹن دکھاتے ہی وہ مان جاتے ہیں اور پھر اتنا خوص ہوتے ہیں کہ ہمارے تاںکیں کھول دی ہمارا تو دھار ہو گیا ہم تو بھٹک رہے تھے پتہ نہیں روتے آتے ہیں اب تو بیچارے آنکھوں ماسو نہیں سکتے ان پونی آتماؤں کے ایک بگت آتے ہیں ایک تو آج ہی آیا تھا کہ کل آیا تھا جی میں تو آپ کی پوشتک پڑھی اور یہ پوشتک سے سب میل کیا سبی سدگرنت میں لائے اسی دن سے چل پڑا میں سب جگہ لٹ لیا پٹ لیا اور میرے گھر میں بھی کئی موت و علی ہیں اور بہت برا حال مارا ہو رہا ہے پہلے بھی کئی رادہ سوامی میں بھی بیس سال کھو دیئے اس کے بعد پھر اور بھی بتاو تھا کہ یہاں جائے گرو دیو میں گیا پھر اور کیوں جب تک جی کو کہیں سمادھان نہیں ملے گا جیسے روگی آدمی ہوتا ہے وقتی جب تک اس کا روگ نہیں کٹے گا وہ کہیں نہ کہیں چل اپنا پریتنظاری رکھے گا تو ایسے ہی یہ پونی آتمائیں بھٹک رہی تھی اب آتے ہیں بگوان کے دروار میں گد گد ہو جاتے ہیں اب پہلے آپ کو جکھاتے ہیں کہ برما بیشنو محیس ناسوان ہے دیکھئے گا شریمت دیوی بھاگوت ارثات درگا پران دیوی پران یہ گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت ہے اس کا کون ہے سمپادک سنگسیب شریمت دیوی بھاگوت سچیتر موٹا ٹائپ کیول اندی سمپادک انمان پرساد پودار جمنلال گو سوامی اور یہ گیتہ پریس گورکپور پرکاس سے کون مدرک ہیں گیتہ پریس گورکپور گوبند بھونکاریا لے کلکتہ کا سنستان اب سب سے پہلے ایک سو تیئیس پریسٹ تیسرا سکند آپ کے روبرو کراتے ہیں اس پویتر پران کا یہ تیسرا سکند ایک سو تیئیس پریسٹ پر یہاں بگوان ویشنو جی اپنی ماتہ درگا کی ستوتی کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں تم سودھ سروپہ ہو یہ سارا سنسار تم ہی سے ادھواسیت ہو رہا ہے میں ویشنو میں برمہ اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ویدمان ہیں ہمارا عبیر بھاو عبیر بھاو مانے جنم اور تیرو بھاو مانے مرچو ہمارا تو عبیر بھاو اور تیرو بھاو یعنی جنم اور مرچو ہوتا ہے ہوا کرتا ہے یعنی ہم تو ناسوان ہیں ہماری تو زنم مرچو ہوتی ہے کیول تم ہی نت ہو زگت زننی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو پھر بھاوان سنکر بولے دیوی یدی مہباگ ویشنو تمہیں سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برمہ بھی تمہارے ہی بالک ہوئے پھر میں تموگنی لیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی یعنی جنم دینے والی تم ہی ہو سیوے سمپن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطور ہو اس سنسار کی شرشتی ستھیتھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم رج گن برمہ ست گن ویشنو تم گن سنکر انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برمہ ویشنو اہم سنکر نیمہ مسار کاریہ میں تت پر رہتے ہیں اب پنیات ماؤ ایک تو یہ کنسپٹ کلیر اس میں چار کنسپٹ کلیر ہوگے نمبر ایک برمہ ویشنو محیس ناسوان ہیں ان کی زنم مرتو ہوتی ہے اب انہی نہیں ہیں نمبر دو درگا ان کی ماتا ہے نمبر تین رج گن برمہ ہے ست گن ویشنو تم گن شیف جی اور نمبر چار یہ کیول کیا ہوا کرم ہی آپ جی کو دے سکتے ہیں جیسا کرم کوئی کرے گا ویسا ہی فل دیں گے اس میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتے یہ کیول نیمت کاریہ ہی کرتے ہیں جو ان کو آدیس ان کے پتا کال سے ہوتا ہے ایک تو یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ برمہ ویشنو محیس ناسوان ایک پرسن واشک وانی ہے پرمیشور کی گریب دا صاحب جی کبیر جی سے پریچیت ہونے کے اپران تو انہوں نے ستھان ستھان پر ایسا بولا تھا پرمہ آتما کبیر جی بھی ایسے ہی کہتے تھے کون برمہ کا پیتا ہے کون ویشنو کی ماہ سنکر کا دادا کون ہے ہم کون دیو بتائے اب انہوں نے ایسے پرسن پرمہ آتما کیا کرتے تھے کبیر صاحب بھی اور گریب داست جی بھی جب ان سے شرشتی رتنا سے پریچیت ہو گئے تھے تب وہ بھی یہ ایک ہی پرسن کرتے تھے اور کسی بھی بدوان کو اس کا جواب نہیں تھا آج تک نہیں تھا جب تک اس داست نے یہ کبیر پرمہ آتما کی کرپا سے یہ گیان آپ کے سمکش نہیں کیا ہے اس سے پہلے ہمارے صدگرنتوں میں بھی دوان گیان ہمیں پرابط نہیں تھا اب پہلے ایک کنسٹور کلیر کرتے ہیں کہ برمہ ویشنو محیز کو وید گیان نہیں تھا اور نہ ہی رسی مہرسی ان برامنوں کو تھا وید گیان اپنے حتماؤ یہ جو وچن داس بول رہا ہے یہ کنین سے بھی کڑوے ہیں کہ برمہ ویشنو محیز کو بھی وید گیان نہیں اور برمہ جی تو ویدوں کے بہت زیادہ مرمج گیاتا بانے جاتے ہیں ماننے جاتے ہیں پر گیان کتی نہیں تھا ماننے تا پتہ نہیں کیکے جاتے تھے ہم پتہ نہیں کس کو کیکے مان رہے تھے ہم کوڑی کو لال مان رہے تھے کوڑی لال تھوڑی ہو سکتی ہے جب لال سامنے رکھا جاگا اپنے آپ ڈیفرنسیٹ ہو جاتا ہے اور برامنوں کو بھی گیان نہیں تھا اسے تو رسی میں ہے رسی ہوئے بیاسیسٹ منی جی بیاس جی مارکنڈیر بیاس وید بیاس جی اور بسیسٹ جی ویشوامیتر بہردواز جن کے توتی بولا کرتی ان کو بھی وید گیان نہیں تھا اور ویدوں کو ہی یہ آدھار مانکہ ہمیں گیان سنایا کرتے تھے اب پرماتما کہتے ہیں موتی مکتا درستنا ہی یو جگ ہے سب اندرے دیکھت کے تو نینے جسم ان کا پھریا موتیا بندرے کیا بتاتے تھے کہ موتی مکتا موکس روپی موتی تتوے گیان یتھارت بگتی یتھارت منتر روپی موتی جو بہو ملے ہیں وہ منتر ان کا ان کو پتا نہیں اور نہیں یتھارت گیان روپی موتی ان کو گیان یہ تمہیں بدوان نظر آتے ہیں سنسکرت بھاسا کے گیاتا ہونے سے لیکن ان کو ویدوں کا گیان نہیں جیسے کسی کی آنکھوں میں موتیا بند ہو جاوے اس کی آنکھیں بہت سوست دکھائی دیتی ہیں لیکن اس کو دیکھتا کچھ نہیں وہ نپٹ اندھا ہوتا ہے تو ایسے یہ دیکھیں تھے ویدوان لیکن ان کے یہ کھک بھی نہیں جانے تھے کمپلیٹ اے ویدوان تھے موتی مکتا درست نا ہی یہ جگہ ہے سب اندرے دیکھت کے تو نین چسم ان کا پھریا موتیا بندرے اب یہ وانی کلیر ہو جائے گی دیکھیں شریعہ مد دیوی بھاگوات پنے یہ وہی پویتر پرانہ جو ابھی آپ کو اس کے سارے پرکاسک وغیرہ دکھائے تھے اور اس کے اٹھائیس اونتیس پرشت پہ آپ کو دکھاتے ہیں بیرما بیشنو جی کا نارت جی کا اور ویاس جی کا گیان کیسا تھا ان کو ویدوں کا کتنا گیان تھا پہلا سکند پرشت نمبر ٹوئنٹی ایٹ اٹھائیس پہ یہ نارت جی اور ویاس جی کا سمواد ہے ویاس جی نے نارت جی سے پوچھا ویاس جی نے نارت جی سے پوچھا اور نارت جی پھر کے وچن سنا رہے ہیں نارت جی نے کہا نارت جی نے کہا مہا بھاگ ویاس جی تم اس ویسے میں جو پوچھ رہے ہو ٹھیک یہی پرسند میرے پیتا جی نے بھگوان شریح ہری سے کیا تھا دیوہ ادی دیو بھگوان جگت کے سوامی ہیں یہ لکس ویسنو جی کی مہمہ کے پڑھ بند ہے نارت جی لکس می جی ان کی سیوہ میں اوپستیت رہتی ہے دیو کوسٹمنی ان کی سوبہ بڑھاتی ہے وہ سنکھ چکر اور گدہ لیے رہتے ہیں پیتاں بردان کرتے ہیں چیار بجائے ہیں وقس ستھل پرسی وقس کا چین جمکتا رہتا ہے وہ چراچر جگت کے آشرے داتا ہیں اب نارت جی کہا ہے وہ سنو سروے سوا ہیں اور وہ جگت گرو یعنی سب کو گیان دینے والے ایم ایم دیوتاؤں کے بھی دیوتا یعنی پرمیشور نارت جی کہہ رہا ہے بیاس کو جو رائٹر بیاس جی ہے رائٹر آف پران رائٹر آف وید رائٹر آف شریمت بھگوت گیتہ اس کو نارت بتا رہا ہے اور نارت سے سنکا ہے پھر اس نے یہ لکھے ہیں ایسے زگت پربھو بھگوان شریح ہری مہان تب کر رہے تھے ویشنو جی مہان تب کر رہے تھے ان کی سمادھی لگی تھی یہ دیکھ کر میرے پتا جی برمہ جی کو بڑا آشتریہ ہوا آتے برمہ جی نے آتے انہوں نے ان سے جاننے کی اچھا پر گٹ کی برمہ جی نے وشنو جی سے پوچھا برمہ جی نے پوچھا پربھو آپ دیوتاوں کے جھکس آپ دیوتاوں کے جھکس زگت کے سوامی بھوت بھویسے ایم ورطمان سبھی جیوں کے ایک ماتر ساسک ہیں بھگوان پھر آپ کیوں تپسیہ کر رہے ہیں برمہ کہہ رہا ہے وشنو جی کہ تم ہی سروے سوا ہو پھر آپ بھی بکتی کر رہے ہیں آپ تپسیہ کیوں کر رہے ہو اور کس بھگوان کی کس دیوتا کی ارادنا میں دھیان وگن ہے مجھے اسیم آسٹریہ تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیویسور ایم سارے سنسار کے ساسک ہوتے ہوئے بھی سمادی لگائے بیٹھے ہیں اب شریفیشنو جی کے بول سننا وچن برمہ جی کے ونیت وچن سن کر بھگوان شریحری نے یہ پہلا سکند اور اٹھائیس انتیس پریشت آپ جی سویم پڑھ رہے ہیں شریحری ان سے کہنے لگے برمن شاودان ہو کر سنو میں اپنے من کا وچار ویکت کرتا ہوں